سنہ جب انسان پڑھتا ہے اس کا ترجمہ بھی اس کو آنا چاہیے اس کی تشریف بھی اس کو آنی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں اس کو عربی میں دعا الاستفتاح کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے اِذَا اِسْتَفْتَحَا کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں استفتاح کا مطلب یہ ہے کہ افتتاحی دعا جیسے ہم کسی چیز کا افتتاح کرتے ہیں کوئی قرآن خانی کے ذریعے کرتا ہے کوئی کس طریقے سے کرتا ہے کوئی کس طریقے سے افتتاح ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ نماز کا افتتاح ہے اس سے نماز شروع ہوتی ہے اس لئے اس دعا کو دعا استفتاح کہا جاتا ہے کہ اس سے آغاز ہو رہا ہے نماز کا تو سبحانک اللہمہ کا ترجمہ یہ ہے سبحان تو میں نے آپ کو پروکو کس میں بھی بتا دیا تھا سبحانک کا مطلب ہے پاک ہے آپ کی ذات یہ جو کعف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ ضمیر ہے پروناؤن عربی کی سبحانک پاک ہے آپ کی ذات اللہمہ اے میرے اللہ سبحانک پاک ہے آپ کی ذات اللہمہ اے میرے اللہ وَبِحَمْدِكَا اور آپ کی تعریف سے میں شروع کرتا ہوں آپ کی تعریف سے میں شروع کرتا ہوں دو الفاظ ہیں ایک کو کہا جاتا ہے تسبیح ایک کو کہا جاتا ہے تحمید تسبیح کا مطلب کہ اللہ کو اس بات کا ایک بندہ اقرار کرے کہ اللہ ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے اس کو کہا جاتا ہے تسبیح جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلا یا سبحانک اللہمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے آپ میں کوئی خامی نہیں پائی جاتی اور تحمید جسے الحمدللہ ہے یا ربنا لک الحمد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی خوبی اللہ ہمیں پائی جاتی ہے ہر قسم کا کمال اللہ ہمیں پایا جاتا ہے تو سبحانہ کے ذریعے انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ آپ میں کوئی خامی نہیں پائی جاتی اور وہ بحمدکہ کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں سارے کمالات آپ میں پائی جاتے ہیں تو یہی دو چیزیں ہیں جب انسان سبحانہ کا بھی کہہ دیتا ہے و بحمدکہ بھی کہہ دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو یہ کہہ دیا کہ یا اللہ آپ ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہیں اور ہر قسم کے کمالات آپ ہی کے لئے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکہ یہ دو جملے پڑھنے کے بعد و تبارک اسم کا تبارک کا مطلب ہے برکت والا ہے اسم کا آپ کا نام و تبارک اسم کا اور برکت والا ہے آپ کا نام برکت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں برکت رکھی ہے اللہ کا نام لے کر جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جائے ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کیا مطلب ہے بسم اللہ کا یہ مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کیوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تبارک اسم کا اس لئے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے تو جس کام کے آغاز میں انسان ایسا عمل کر لے جس سے برکت پیدا ہوتی ہے تو اس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اس کام میں بھی برکت ہوگی اس لئے کہا جاتا ہے کہ کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے وَتَعَالَا جَدُّكُ اور بُلَند ہے بَالَا ہے برطر ہے جَدُّكَا آپ کی بزرگی یعنی آپ کی عزمت اور آپ کی بزرگی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا وَلَا إِلَا هَغَيْرُكُ اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اب اس سے انسان نماز شروع کرتا ہے اس ایک دعا کو اگر انسان اپنے دماغ میں بٹھا کر توجہ سے پڑھ لے کہ میں نے اپنی نماز کے شروع میں کیا کہا ہے کس چیز کا اعتراف کیا ہے گویا انسان اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اللہ کی عزمت کا اقرار کر رہا ہے قول سے تو یہ اقرار کر رہا ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَقَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ کتنی تعریفیں کر رہا ہے قول سے اور عمل سے اس لئے کر رہا ہے کہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو یہ ہمیں کیا چیز سکھائی جا رہی ہے یہی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم اپنے قول اور عمل سے یہاں اس وعد کا اقرار کر رہے ہو کہ اللہ سب سے بلند ہے اللہ میں ہر خوبی پائی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہاری زندگی کے ہر کام میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے جب یہ مفہوم تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ سبحانک اللہم جب یہ مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے وَبِحَمْدِكَ جب یہ مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے وَتَبَارَقَسْمُكَ جب یہ مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے وَتَعَالَى جَدُّكَ جب یہ مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے ولا الہ غیر ایسا شخص ایسے خالق اور مالک کی نافرمانی کر سکتا ہے کیا ایسا شخص معاشرے کی ناراضگی کی وجہ سے یا لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر سکتا ہے جس شخص نے اپنی زبان سے اس وعد کا اقرار کیا ہو تعالی جدد کا کہ آپ کی عظمت اور بزرگی سب سے زیادہ ہے تو جب اللہ کی بزرگی سب سے زیادہ ہے اس کا مطلب معاشرے کی بزرگی اس سے کم ہے بیوی کی بزرگی اس سے کم ہے شوہر کی بزرگی اس سے کم ہے والد کی بزرگی اس سے کم ہے استاد کی بزرگی اس سے کم ہے ہر چیز کی بزرگی اس سے کم ہے اس لئے اللہ کے حکم کے مقابلے میں جس کا بھی حکم آ جائے اس کو ماننے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بزرگی سب سے زیادہ ہے والد بزرگ ہے بلکل ہے لیکن اس کی بزرگی اللہ کی بزرگی سے کم ہے استاد بزرگ ہے اس کی بزرگی مسلم ہے لیکن اس کی بزرگی اللہ کی بزرگی سے کم ہے شوہر بزرگ ہے اس کا احترام ضروری ہے لیکن اس کی بزرگی اللہ کی بزرگی سے کم ہے اگر شوہر کسی ایسے کام کا حکم دیتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی بیوی کے لیے شوہر کے ایسے حکم کو ماننا جائز نہیں ہے شوہر کی بزرگی بھی اپنی جگہ والد اگر ایسے کام کا حکم دیتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے اپنے والد کے ایسے حکم کو ماننا جائز نہیں ہے استاد اگر ایسے کام کا حکم دیتا ہے جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا شاگرد کے لئے ایسے حکم کا ماننا جائز نہیں ہے کیوں و تعالی جدو کا اس لئے کہ اللہ کی بزرگی سب سے زیادہ ہے آپ پر آپ کے والد کا استاد کا شوہر کا بڑے کا اتنا احسان نہیں ہے جتنا آپ پر اللہ کا احسان ہے اس استاد کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اس والد کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اس بادشاہ کو اگر کوئی حکمران کوئی حکومت کوئی بادشاہ ایسا قانون بناتی ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کسی حکومت کے کسی ملک کے ایسے قانون کو ماننا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے چاہے وہ حکم استاد کا ہو چاہے حکمران کا ہو چاہے والد کا ہو چاہے شوہر کا ہو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق خالق کو جو چیز ناراض کرتی ہو ایسے کسی کام میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے مخلوق کسی بھی شکل میں ہو تو یہ اقرار جب انسان ہر نماز میں کرتا ہے یہ اصل وہ بات ہے جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو ہماری نمازوں کا اثر ہماری زندگی پر ضرور ہوگا میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے موسیقی